بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ڈائیجیس 1999 صفحہ 21 اور اولیاء اللہ نمبر اولیاء اللہ کی باتوں نے مصفح صدیق خاندان کیا شاندار طریقے سے مرتب کر دیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں اور پیر کیا ہوتا ہے پیر اور مقامِ علی کو اللہ ہی جانے اولیاء اللہ کے مقام کو سمجھیں گنیس نے جواب دیا شریمان جی میں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں عرصہ دراز سے اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں آپ نے میرا ساتھ دیا تو میرے دل میں اسلامی تعلیمات نقش ہو گئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا سیخ بدر السلام سیخ بدر السلام کو اس جواب سے بڑی خوش ہوئی اور وہ سیخ سے بہت زیادہ میٹھی باتیں کرتا رہا آخر سیخ بدر السلام نے گنیس پر خاص توجہ دینا شروع کر دی اب گنیس آپ سے بہت زیادہ باتیں کرنے لگا ایک دن اس نے سیخ سے کہا کہ شریمان جی سیخ نے فرمایا ضرور سوال کرو تو مجھ سے گنیس نے جواب دیا خالص اسلام حکومت کیسی ہوتی ہے خالص اسلامی کیسی ہوتی ہے سیخ نے جواب دیا خالص اسلامی حکومت میں ریایہ اور رائے اور ریایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ساہی محل نہیں ہوتا حکمرہ سلطان یا بادشاہ نہیں کہلاتا ریایہ کا ہر سخص اپنے امیر سے سوال جواب کر سکتا ہے اسلامی حکومت میں اسلامی قوانین نافذ عمل میں آ جاتا ہے عراقین اسلام برعمل درامت شروع ہو جاتا ہے گنیس نے پوچھا پھر یہ سلطان غیاس الدین مسلمان ہونے کے باوجود اسلام نافذ کیوں نہیں کرتا سیخ نے جواب دیا یہاں اکسیرت ہندووں کی ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ پہلے ہندووں میں تبلیغ و اصاد اسلام کا کام انجام دیا جائے اور جہاں تک میں دیکھ اور سمجھ رہا ہوں فیلال یہ کام اتنا آسان نہیں ہے گنیس نے عرص کیا سیخ صاحب اگر میں سلطان کی جگہ ہوتا تو لوگوں کو جبرن مسلمان کر لیتا اور جلد از جلد اپنے چار طرف اسلام کو پھیلا دیتا لیکن یہ مسلمان سلطان ایسا نہیں کرتے معلوم نہیں کیوں سیخ نے فرمایا ہمیں اسلام میں جبر کی اجازت نہیں دیتا گنیس نے عرص کیا بہرحال آپ مجھے اسلام کی بابت زیادہ سے زیادہ بتاتے رہیں اگر اس کی تعلیمات کا مجھ پر اثر کر گیا اور میں مسلمان ہو گیا تو آپ دیکھئے گا کہ میں اسلام کے لیے سیخ و گنیس سے دلچسپی ہو گئی اور اس گفتگو کا ذکر سیخ نرول حق سے کر دیا آپ سیخ بدل السلام کو ہدایت کی گنیس کو اعتماد میں لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ گنیس گنیس مسلمان ہو جائے کیا جائے اسی دوران گنیس نے دوسری بار مسلمان ہونے کو بھی اپنے اعتماد میں لے لیا اور ہندووں کو ایک جماعت کے ساتھ سیخ کی صحبت میں رہنے لگا سلطان غیاس الدین نے گنیس کو سیخ بدل السلام کی صحبت میں جو دیکھا تو وہ بھی گنیس پر ضرور سے زیادہ مہربان رہنے لگا رفتہ رفتہ وہ سلطان کے ساتھ دسترخان پر بھی بیٹھنے لگا ایک دن سلطان نے اس سے پوچھا گنیس اسلام اسلام تجھ کو کیسا لگا گنیس نے جواب دیا بہت اچھا سلطان نے پوچھا پھر تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا گنیس نے ارز کیا حضرت اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو پورے خاندان مجھ سے علیتگی اختیار کر لے گا اور میں اس فکر میں ہوں کہ میں بہتوں کے ساتھ مسلمان ہو جاؤں سلطان نے خوش ہو کر جواب دیا یہ تو اور اچھا ہوگا خدا تجھ کو تیرے نیک ارادوں میں کامیاب کرے ایک دن سیخ بدل السلام نے دربار جاتے ہوئے ایک نہایت منحوس افوا سنی خبر کی طرف جیسے پوریقین کرنے کی کوئی جی نہیں چاہ رہا تھا خبر تھی سلطان غیاس الدین اچانک فوت ہو گیا اور گنیس نے اپنی آدمیوں کی مدد سے محل اور تاج و تقبک قبضہ کر لیا سیخ تصدیق کے لئے محل تشریف لے گئے وہاں پہرے موجود داروں دربان نے انہیں روک لیا یہ پہرے دار ہندو معلوم ہوتے تھے سیخ نے کہا تم لوگ مجھے کیوں روکتے ہو میں تو دربار میں یوں ہی اجازت کے بیگر آتا جاتا رہتا ہوں اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم موسیقی